ہلو اینڈ والکم ٹوپلس کلاسیز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے پچھلے سیشن میں ہم نے لداک یو ٹی میں جو پنجات اکاؤنٹس اسسٹنٹ کا اگزام ہوا تھا وہ ڈسکس کیا تھا اس میں جو کوسچنز پوچھے گئے تھے آپ لوگوں نے اچھی طرح سے دیکھے وہ کوسچنز موسٹ آپ سٹوڈنٹس نے اس میں ٹین اوٹ اپ ٹین سکور کیا تھا آپ لوگوں نے اس کی لیول دیکھی ہے اور ہم کس لیول کا پڑھ رہے ہیں یہ آپ لوگوں کو خود پہچان میں آگیا ہے کس لیول کا ہم پڑھتے ہیں ہاں بہت سارے سٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کس سر آپ نے اس ٹیسٹکس میں جو پڑھایا اور یہاں پہ جو کمپیوٹرز میں پڑھایا کیا یہ کافی ہے دیکھیں ہم تو نہیں کہہ سکتے ہیں کیا یہ کافی ہے سیلیبس میں جو جو چیزیں ہیں ہم نے ان کو اچھی طرح سے ڈسکس کی ہے اور سیلیبس میں بیانڈ سیل بس بھی ہم نے کچھ چیزیں جو ہے آپ لوگوں کو کرائی ہے اس کے باوجود بھی جو بھی چیزیں ہمارے نالج میں آتی ہیں جو بھی چیزیں ہم جانتے ہیں کہ اس طرح سے کوششن پوچھے جا سکتے ہیں ہم وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں چاہے وہ ایم سو کیو سیشنز ہو چاہے وہ کوئی اور طریقہ ہو ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ جو بھی پوائنٹ ہم جانتے ہیں جس طرح سے کوششن پوچھے جا سکتے ہیں وہ چیزیں ہم آپ تک پہنچائیں باقی جو ہے اب محنت کریں ٹھیک ہے اپنی آپ سے جو ہے بلکل موٹیویٹ رہے بلکل پریشان نہ ہو جائیں انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے ٹھیک ہے چلے آج کا جو ایم سو کیو سیشن ہے یہ ایم سو کیو سیشن بہت انٹرسٹنگ ہے آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا کیونکہ ایم سو کیو سیشن ایکسس ٹو دی کمپیوٹر سسٹم ٹو وائلیٹ پرائیویسی رائٹس اس کارڈ ایز وہ شخص جو انہترسٹ ایکسس لیتا ہے کمپیوٹر کا تاکہ وہ کسی کے پرائیویسی رائٹس کو بریچ کریں اپشن ایز ہیکر اپشن بیز کریکر اپشن سیز اتھیکل ہیکر اپشن ڈیز گری ہیٹ ہیکر اس سے ہم کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ مجھے بتائیں اس پرسن کو کیا کہتے ہیں جو انہترسٹ ایکسس لیتا ہے کسی کے کمپیوٹرز کا دیکھیں گری ہیٹ ہیکر جو ہے یہ وائٹ ہیٹ ہیکر اور بلیک ہیٹ ہیکر کے درمیان رہتا ہے ایک شخص ٹھیک ہے یہ کسی چیزوں کے بارے میں جانتا ہے پھر جو اونر کو بتا دیتا ہے ان چیزوں کے بارے میں اور ایتھکل ہیکر کو کبھی کبھی ہم وائٹ ہیکر بھی کہتے ہیں وائٹ ہیٹ ہیکر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس جو وائلیٹ کرتا ہے اسے ہم پلیک ہیٹ ہیکر کہتے ہیں یا ہم اسے کریکر کہتے ہیں سو اپشن بی اسے کریکٹ آنسر فور کوسچن نمبر وان ٹھیک ہے چلے کوسچن نمبر ٹو ہے ہمارے پاس نان سکلڈ پرسن ہو گینز ایکسس تو کمپیوٹر یوزنگ آلریڈی میڈ ٹولز یہ پوائنٹ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا یہ میں نے پچھلی بار بھی ایم سیکیو سیشن میں پوچھا تھا اپشن اے ہیکٹیویسٹ اپشن بی اس فری کر اپشن سی اس کرپٹ کڈی اپشن ڈی اس نان اب داباب وہ شخص جو کسی کے بنائے ہوئے ٹولز کو استعمال کر کے کسی کے کمپیوٹر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے یعنی کہ خود اس کو پتا نہیں ہے وہ ٹولز کیسے بنانے ہیں لیکن کسی کے بنائے ہوئے ٹولز کو استعمال کر کے وہ شخص جو ہے کسی کے کمپیوٹر کا ایکسس لیتا ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ چھیڑ چھڑ کرتا ہے اس شخص کو ہم کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو آنسر بلکل پتا ہوگا اپشن سی اس کریکٹر آنسر یہ میں نے آپ لوگوں کو آلیڈی بتایا تھا ہمارے جو ہم نے جو پڑھایا تھا آپ لوگوں کو آپ نے بتانا ہے ان میں سے انٹی وائرس کونسا نہیں ہے اپشن اے سوفوسوم اپشن بی سٹیٹر اپشن سی اس نوٹن اپشن ڈی اس اویرہ ان میں سے انٹی وائرس کونسا نہیں ہے چار اپشن آپ کے پاس ہے چار اپشن میں آپ نے بتانا ہے کہ ان میں سے انٹی وائرس کونسا نہیں ہے دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ سوفوسوم ہمارے پاس جو ہے انٹی وائرس ہے اویرہ بھی ہمارے پاس انٹی وائرس ہے اور نوٹن بھی ہمارے پاس انٹی وائرس ہے تو یہ تین انٹی وائرسز ہیں ہمارے پاس اس لئے بجڑا کون سٹیٹر سٹیٹر ہمارے پاس وائرس ہے نا کیا انٹی وائرس تو اپشن بی is the correct answer for question number 3 question number 4 پہ چلتے ہیں ڈیش ڈیوالپڈ دیو فرسٹ انٹی وائرس ان میں سے کون سا وہ شخص ہے جنہیں پہلا انٹی وائرس ڈیوالپ کیا اپشن اے ری ٹوملنسن اپشن بی is جان مکیفی اپشن سی is باب تھومسن اپشن ڈیز نن آب داباب تو کون ہے وہ شخص جس نے پہلی بار انٹی وائرس ڈیوالپ کیا ری ٹوملنسن جان مکیفی باب تھومسن اور نن آب داباب اپنے اپشن سیلیکٹ کیا ہوگا اپشن اے is the correct answer ری ٹوملنسن نے پہلی بار جو ہے انٹی وائرس کیا نام تھا اس کا کریپر کے ریپر کریپر کے اپوزٹ بنایا تھا انہوں نے ریپر ریپر کے اپوزٹ انہوں نے کریپر بنایا تھا الٹا ہے یہ آپ لوگ کو پتایا question number 5 ہے ہمارے پاس virus which changes its code each time infected file is executed and therefore it is difficult to detect it وہ وائرس جو change کرتا اپنے کو بار بار infected file کو execute کرتے ہوئے اور ہمیں مشکل ہو جاتا ہے اس کو detect کرنا اسے ہم کیا کہتے ہیں option a is resident virus option b is override virus option c is multipartite virus option d is polymorphic virus ٹھیک ہے تو ایسے virus کو کیا کہتے ہیں جو بار بار اپنا code change کرتا ہے ہم اس کو detect نہیں کر پاتے ہیں تو اس کا correct answer ہے change its code مطلب یہ different forms لیتا ہے تو multiple forms جب لیتا ہے اسے ہم کہتے ہیں polymorphic virus poly means many and morphic means forms بہت سارے forms جب لیتا ہے virus تو اسے ہم polymorphic virus کہتے ہیں question number 6 ہے question number 6 ہے which of the following is an example of multipartite virus ان میں سے multipartite virus کون ہوتا ہے multipartite جو multiple places پہ رہوتا ہے جو multiple places سے آپ کے سسٹم کو attack کر سکتا ہے اسے ہم کہتے ہیں multipartite virus option a is way option b is direct to directory to option c is setan bug option d is invader multipartite کے میں نے آپ کے examples بتائے تھے کچھ تو کون سے ہیں اس میں سے example جو multipartite virus کی example ہے آپ لوگوں نے select کیا ہوگا option تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو invader ہے invader ہیں ہمارے پاس multipartite کی example اور ایک ہے اس کی example flip flip virus اور invader virus ہمارے پاس multipartite کی example ہے question number 7 ہے ہمارے پاس virus which tries to disable the immune system of the computer by preventing the antivirus to run it is called جو antivirus جو ہمارے system میں رہتا ہے اس کو ہی prevent کرتا ہے تاکہ وہ اس system میں run نہ کریں ٹھیک ہے جس طرح ہمارے پاس ہم نے دیکھا ہے کہ یہ science میں ہم نے پڑھا ہوگا کہ HIV virus جو ہے وہ immune system کو ہی weak کرتا ہے human immune system کو جب weak کرتا ہے اس کے بعد human immune system اس کو detect نہیں کر پا رہا ہے اسی طرح یہ ایک ایسا weak کر دیتا ہے اس کو prevent کرتا ہے run کرنے سے اس virus کو ہم کیا کہتے ہیں option A is retro virus option B is tunneling virus option C stealth virus option D is direct action virus ٹھیک ہے تو کیا کہتے ہیں ایسے virus کو جو antivirus کو ہی weak کر دیتا ہے یا antivirus کو prevent کر دیتا ہے run کرنے سے اس سے ہم کہتے ہیں آپ کو بلکل پتا ہوگا option A is retro virus question 8 is dash is a type of virus which attacks the computer system occasionally and is difficult to detect ان میں سے وہ کون سا virus ہے جو کمپیوٹر کو کبھی کبھی بار بار نہیں یعنی کہ اگر آپ دس بار اس کو run کروگے وہ دس بھی بار کچھ نہیں کرے گا لیکن گیار بھی بار وہ کچھ نہ کوئی effect کرے گا آپ کی کمپیوٹر کو اسے ہم کہتے ہیں option A is space filler option B is sparse infector option C is companion virus option D is armored virus icia virus کو کیا کہتے ہیں جو اکیجنلی آپ کے computer کو بار بار نہیں کرتا ہے لیکن کبھی اچانک آپ کے computer system کو attack کرتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں بلکل پتا ہوگا آپ کو نہ ہی اس کو armored virus کہتے ہیں نہ ہی space filler کہتے ہیں نہ ہی companion virus اسے بھی type سامنے پڑے ہیں اسے ہم کہتے ہیں sparse یعنی کہ کبھی کبھی ٹھیک ہے تو اکیجنلی جو attack کرتا ہے آپ کے computer system کو اسے ہم کہتے ہیں sparse infector اسے number 9 ہے ہمارے پاس which is the first smartphone virus ان میں سے پہلا smartphone virus ہے option A is kibir option B is flip option C is bit defender option D is viyana کون سا ہے ان میں سے پہلا smartphone virus تو ان میں سے پہلا smartphone virus کون سا ہے وہ ہے ہمارے پاس option A kibir ہمارے پاس پہلا smartphone virus ہے question number 10 which is the first windows virus windows کا virus آیا تھا پہلا virus اس کا نام کیا ہے option A is brand option B is win wear option C is win hack option بلکل آپ لوگ کو میں نے پڑھ آیا ہے so option B win wear is the correct answer for this question number 11 ہے alien acid ran and amobar examples of program virus option B is boot virus option C stealth virus option D is polymorphic virus ٹھیک ہے تو میں آپ کو بہت زیارے types of virus پڑھ آئے تھے اس میں ہمارے بہت سارے programs رہتے اس میں کسی legitimate program کو اٹھاتا ہے اس میں جو ہے infected file رہتی ہے اس لئے ایسے virus کو program virus کہتے ہیں کسی legitimate program کے ساتھ رہتا ہے اور اس کے بعد ہم program کو execute کرتے ہیں یہ بھی execute ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہمارے computer system کو infect کرتا ہے اس کے بعد execute ہوتا ہے اسی کے ساتھ اور ہمارے computer system کو attack کرتا ہے تو کون ہے ہمارے پاس جو یہ examples ہے alien ہے acid rain ہے اموبا ہے یہ کس طرح کے virus ہے آپ لوگوں کو پتا چلے گا یہ ہمارے پاس program virus کے ہی examples ہے اگر ہم نے یہ نہیں پڑھا program ہوتا ہے اس کے ساتھ attach ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمارے computer system کو infect کرتا ہے question number 12 ہے ہے question number 12 ہے quick heel avg smart dog not and examples up تو یہ جو ہمارے پاس کچھ چیزے دیئے گئے ہیں کچھ programs دیئے گئے آپ نے کہنا ہے کی یہ کیا ہے option a antivirus option b boot sector virus option c worms option d trojans quick heel avg smart dog not not an آپ پہچان سکتے ہیں یہاں یہ کیا ہے virus worms are trojans ہے دیکھیں quick heel ہمارے پاس antivirus not antivirus antivirus یہ ہم نے already پڑھا avg hem پاس antivirus smart dog antivirus یہ سبھی ہمارے پاس antivirus کی examples ہے question number 13 پہ چلتے ہیں question number 13 ہے ہمارے پاس the name trojan horse has been derived from which of the following یہ trojan horse نام رکھا گیا اس کا ٹھیک ہے type of malware جو ہمارے پاس trojan horse ہے trojan horse کا نام ہے یہ کہاں سے ڈرائی ہوا ہے option a is greet mythology option b is like horse it carries huge load of infection option c is trojan on option c is trojan was the world's most virulent virus جو سب سے زیادہ viral ہوتا ہے اسے virulent کہتے ہیں option d is on the name of the developer ایک developer کا نام تھا trojan اس لئے اس سے ڈرائی ہوا ہے ٹھیک چار option ہیں آپ کے پاس آپ لوگ نے already جانا ہوگا تو میں آپ بتاتا ہوں یہ greeth mythology ہے جہاں پہ کہتے ہیں کہ greeks جب Troy کے ساتھ جنگ ہوا تھا تو Troy یہ کیا کیا تھا کہا کہ Troy کی طرف سے آپ کے لئے gift ہے جو رات کو نکل گئے اس خور سے تو اس کے بعد اٹیک کیا وہاں پہ یہ جنگ جیت گئے اس لئے اس کو نام جو ہے اس مال ویر کا اس کو ہم کہتے ہیں ڈروجین ہارس ٹھیک ہے یہ گریت mythology ہے بہت important question بہت بار پوچھا بھی گیا ہے ssb میں بھی اور ssc میں بھی کی گریت mythology ہے جہاں پہ tru نے گفٹ دیا تھا گریس کو تو آپ نے story یاد نہیں رکھنے بس یہ دیکھنا ہے یہ یاد رکھنا ہے کہ گریت mythology ہے چلے question number 14 پہ چلتے ہیں first virus for the apple computers which came in existence in 1981 is جو apple computers کے لئے پہلا virus آیا تھا وہ کون سا تھا option a is apple one apple first option b is apple slicer option c is apple second option d is apple third کون سا آیا تھا پہلا virus apple computers کے لئے ٹھیک ہے تو اس کا correct answer جو ہے اگر آپ لوگ نے ٹک کیا ہے اپل second option c is the correct answer for this question 15 ہے ہمارے پاس delayed payload of some viruses is known as جو delayed payload ہوتا ہے جو تھوڑی time کے بعد execute ہوتا ہے یا تھوڑی time کے بعد infect کرتا ہے system کو اسے ہم کیا کہتے ہیں option a time bomb option b is pataka option c is delayed bomb option d logic bomb کیا کہتے ہیں اس delayed payload کو جو virus کا payload load ہوتا ہے جو time کے بعد delay کے بعد execute ہو جاتا ہے اور ہمارے system کو infect کرتا ہے اس سے ہم کہتے ہیں by name آپ کو پتا چلا ہوگی اسے time bomb کہتے ہیں option a is the correct answer آج کے 15 questions بہت important تھے آپ لوگ کو پتا چلا ہوگا کہ یہاں پہ چیزیں کچھ discuss کی جو آپ نے پڑی بھی نہیں ہوگی لیکن mcq sessions میں بھی وہ چیزیں کلیر ہوگی ہے چلے آپ لوگ سے اجازت لیتے ہیں یہی پہ اپنا خیال رکھ ہم نے پیرٹس کا خیال رکھ اور ہاں بہت سار سٹوڈنٹس مجھے پیڈی ایف کے لئے پوچھ رہے ہیں کمپیوٹر کا پیڈی ایف ہو اگر آپ لوگ میرا مجھ سے وہ پیڈی ایف چاہتے ہیں یا اگر آپ میرے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے انجم انڈرسکور سر کے نام سے مجھے سرچ کر سکتے ہیں وہاں پہ جو وہاں پہ کوئی بھی آپ کی کوئی ریز وغیرہ ہیں وہاں پہ ایڈرس کریں گے اور ہاں اگر کوئی بھی فائل مجھے مجھے شیئر کرنی ہوتی ہیں وہ میں وہی شیئر کرتا ہوں آپ وہاں پہ مجھ سے جڑ سکتے ہیں انجم انڈرسکور سرب کے نام سے ایک ٹیلیگرام چینل ہے وہاں آپ مجھے جوئن کر سکتے یہ پہ آپ لوگوں سے اجازت دیتے ہیں اپنا خیال رکھیں ٹیک کیئر بائی